اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ ٹھیک ہیں انشاءاللہ آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے آج سمرز کچن میں میں آپ کو گولا کباب بنانا بتاؤں گی یہ دیکھیں میرے پاس ایک کلو کی میں جو میں نے چوپر میں ڈال کے چوب دوبارہ کر لیا تھا ون ٹی سپون ہلدی ہے ون ایڈ ہاف ٹی بل سپون لسن ہے جو چوب کیا ہوئے دس سے بارہ ہری مرچی ہے آپ اپنی ضرورت کے مطابق ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا ہرہ دنی ہے ون ٹی سپون لال مرچی ہے ون ٹی سپون نمک ہے ون ٹی سپون زیرے ایک لیمون ہے اور یہ پیاز ہے اس کی سپیکشل چیز جی ہے پیاز کی اس کو ایسے چوب کرنا ہے اس کو چوب کرنا ہے گریٹر کے ساتھ اور اس میں بار میں اس کو اچھی طرح نچوڑ کی اس کا پانی نکال لینا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم پیاز ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں پیاز ڈال گیا ہے لسن کا پیسٹ ڈال گیا پیسٹ نہیں میں نے چوب کیا ہوئے یہ دیکھیں ہری مرچی چوب کی ہوئی ہے ان سب کی میں نے پانی نکال لیے تھے ریڈ میچی ڈال دی نمک ڈال دیا حلدی ڈال دی ڈال دیا اور ہرہ دنیا ڈال دیا اور ایک ادد ہم لیمون میں چوڑ لیں گے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اگر آپ کو لیمون زیادہ پسند ہے تو آپ ایک کے بجائے دور مچوڑ لیں گے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی اسان طریق ہے اور جلدی جلدی بن جاتا ہے یہ دیکھیں ایسے ہم اس کو کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح گون دیں گے اس کو اس کے اندر پیاز گیا ہے نا اور ہرہ دنیا اور اچھی اچھی سی خشبو آ رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ مکس بھی بہت اچھا سا ہو گیا ہے پھر بھی ہم اس کو ایسے ایسے کر کے مکس کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے نا لسن اس کے اندر مکس ہو جائے اور پیاز بھی اس کے اندر مکس ہو جائے ہر چیز برابر جو ہے وہ ٹیسٹ میں ہو ایسی چیزیں بنا کے آپ ایر بیگ جو ٹائٹ ایر بیگ ہے اس میں ڈال کے فریز بھی کر لیں تو بہر سانی آپ جو ہیں وہ دعوت کے کام آتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین کیمہ گولے کباب کا تیار ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں اتنا بڑا پائپ لے لیں آپ اسٹرالے لیں یہ تھوڑا موٹا ہو تاکہ اچھا سا آپ کا کباب بن سکے یہ دیکھیں اب میں گولے جتنا لوگیں کیمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گولہ بن گیا آپ اس کے اندر ڈالیں گے یہ آپ اس کے اندر ڈال کے اس کو کباب بنا دیں گے یہ دیکھیں تھوڑی سی میند ہے اس میں یہ دیکھیں پھر آپ اس کو سہی طرح سیٹ کر لیں یہ دیکھیں جب اوپر چلا جائے گا تو اس کو آپ ذرا سہی طرح ایسے ایسے کر کے سیٹ کر لیں پھر ایسے کریں یہ دیکھیں اور آپ رام سے نکل کے یہ دیکھیں سراک کتنا پیارہ بن گیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو ون بائی ون بناتے جائیں گے ایک اور بنانا آپ کو اس کھا دیتی ہوں یہ دیکھیں دیکھیں پھر گولے کے اندر سٹاک کو گسا دیا یہ سٹاک گس گیا تو یہ بن گیا گولا کباب ایسے اوپر کر کے اس کو پھر فکس کر لیں یہ دیکھیں اب ایسے ایسے کر کے اس کی شیپ سہی کر لیں اوپر میں نے پہن بھی گرم کرنا رکھ دیا یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا بن گیا گولا یہ دیکھیں گولوں سے سراہ بن گیا یہ دیکھیں ناظرین گولے مولے تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا اچھا سراہ اندر سے کھولا آ گیا اب آئیے آپ کو بتاتی ہوں ہم پین میں ڈالتے ہیں دیکھیں ناظرین تواہ ہو یا کوئی پین ہو کوئی بھی ہو اس کے اوپر جس کے اوپر ڈکان آ جائے یہ میں نے کب سے ہیٹتے لیے یہ تھوڑا گیا تھا اب میں اس کے اندر آئی ڈاو دیوں تھوڑاmia بسم اللہ یا رحمان الرحیم بسم اللہarrachmaner автомоб and اب ہم نے انچ لے ہے وہ میڈیوم adjective دینا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم یہ دیکھیں بسمے اللہ رحمان بسم اللہ رحمان بسم اللہ رحمان رحمان بر ہم اس کو مدیم آنٹ پر بکائیں گے یہ دیکھیں ناظرین اب ہم نے مدی آنٹ کر دیا ہم اس کو پھلائیں گے نہیں جب تک یہ اچھی طرح نیسے سے پکنے جاتے ہیں یہ ناظرین اب ہم ان کا کروٹ بدلی کرنے لگنے ہیں یہ دیکھیں ناظرین اب ہم نے تین منٹ یہ پکا لیا ایک سائیڈ یہ ناظرین میں ان کے کروٹ بدلی کر رہی ہوں یہ دیکھیں ما شا اللہ پھر آپ کو بتاؤں گی کولے کے ساتھ کس طرح دعا دے گے ناظرین کو سیم کولے والا گولا کباب بنائیں گے ہم ناظرین گولا کباب تیار ہو گئے ہمارے ہم چلا بند کرتے ہیں یہ دیکھیں ما شا اللہ ما شا اللہ بہت اچھے تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ناظرین اب ہم دش آٹ کرتے ہیں اور مزے مزے سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ساتھ کیچپ رکھ کے کھائیں گے اور مزے کریں موسیقی 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 موسیقی